ہم نے کام کیا اور اپنے کام کے ذریعہ چھڑے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چودہ عمارتیں بن گئی ہے اب اکبر عویسی کا کام رک گیا بیس ہزار بچوں کے تعلیم کا انتظام ہو گیا اکبر عویسی کا کام حتم ہو گیا نہیں آخری ساتھ سکت بھی اکبر عویسی عمارتیں بناتا رہے گا اکبر عویسی کو حیرانہ اللہ غلیب و مستقری کی بلد کرتا ہے آپ کو کہنینا انشاءاللہ اتارا ہینا پانچ سال میں اور تین اسکول بنا کر اُس کا بھی اختیار کرو جب تک خیال ہے تب تک کام کرنا ہوگا اللہ جو بھی دے رہا ہے آپ کی دعاوں کی وجہ سے دے رہا خیال ہے تو آپ کے دعاوں کی خلق ساتھ میری اولاد کے سر پر میرا ہاتھ ہے تو وہ آپ کے دعاوں کا احسان ہے حدبر عویسی آپ کے دعاوں کو کبھی نہیں پوچھتا میں کیا میری اولاد بھی اگر اپنے جسم کی چمرین اکار کر آپ کے خدموں کے نظر کر دے تب بھی میں آپ کے دعاوں کے خلق کو اتار نہیں سکتا نہیں سکتا نہیں سکتا یہ آپ کی دعایں کی یہ زندہ آپ کی دعا ہے کہ اللہ کام لے رہا ہے اللہ کے پاس کام کرنے والے بندوں کی کبھی نہیں ہے اللہ کسی سے بھی کام لے لے کریں اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں مجھ سے پہلے بھی لوگ ہیں میں نے پاس بھی لوگ رہیں گے لیکن اللہ کو جس سے بھی کام لینا ہے لے لگا اللہ نے مجھ سے کام لیا آنے والے کرنے اللہ کی جیسے بھی کام لے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدرے رہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس گنگار کو آپ کے خدمت کرنے کا بہت آیا آج ہم کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کام کرنے کا ہمارا یادہ ہے بہت سارے منصوبے ہیں ہمارے سکولز تھے الحمدللہ ہمارے دو جونئر کالیج بھی یہ سال شروع ہوئے غازی صاحب جلو جلو جلی صاحب کے تعاون کی وجہ سے میں سان منصوبے قضاء ہوں اس دو لوگوں کا کہ اکبر نگر میں ایسے خابل لیکھ لوگ ہیں جو اکبر اکین او ایسی کا خابل ہوں اب انشاءاللہ نیکس یئر سے ایدا سال سے اور تین جونئر کالیج سامان بھولے جا رہا ہے اس کے بعد تیری کالیج بھی ہوگا اور ایک عمارت چپی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ عمارت کی دے رخاب ہوگی